اسلام علیکم محترم دوستو چودری مجاہد یا سین آف لاہور ریال اسٹیٹ پلاس نائن ٹو تھری ٹو ٹو فور نائن ٹو ٹریپل نائن ٹو میرا فون نمبر ہے ریگولر کال کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں وارڈ سیپ بھی کر سکتے ہیں وارڈ سیپ میرا پریفر میتھڈ ہے فون رومنگ پہ ہوتا ہے تو کھل کے ذرا بات ہو جاتی ہے وارڈ سیپ پہ آپ مجھے ٹیسٹ کریں یا وارڈ سیپ وارڈ سیپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں آپ کی علم کے لیے کہ لاہور ریال اسٹیٹ پورے ملک میں بحریہ ٹون کی سب سے پہلی آتھرائیز ڈیلر تھی اور ابھی بھی ہم اس کے آتھرائیز ڈیلر ہیں اور اس لحاظ سے ہم آپ کو اس میں بحریہ ٹون لاہور کراچی اور پشاور میں سب کریں گے بحریہ ٹون راہول پنڈی میں ہم ڈیل نہیں کرتے اپ ڈیٹی نہیں ہے لیکن لاہور کراچی میں ہم آپ کو سب کر سکتے ہیں ایڈیشن ٹو ڈی ایچ ایز وی آر آتھرائیز ڈیلر ان ڈی ایچ ای لاہور ڈی ایچ ای ملتان گجراولا بحریہ ٹون کوئٹا تو یہ ہے کہ آپ کو بہت ضروری بتانا تھا کہ آگے پروڈجکٹ جو ہے بحریہ ٹون پہ شاور لانچ ہونے جا رہا ہے دو ہزار پندرہ میں بھی یہ لانچ ہونا تھا سولہ میں بھی لانچ ہونا تھا لیکن بیریہ ٹون کے جو ایشوز چاہ رہے تھے کیسے چاہ رہے تھے کوئی پہلے انکوائری ماری روڈ پروڈجکٹ کی جا رہی تھی سسلے تو اس وجہ سے نہ کچھ ڈیلے ہوا تو ابھی جو ہے یہ پروڈجکٹ فائنل لانچنگ کی طرف جا رہا ہے پچار پانچ سال سے جو ہے وہ بیریہ ٹون چار سدہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ لینڈ بائی کر رہی ہے آفیس وغیرہ بھی اسٹیبلش کیا ہوا کچھ ڈیولیمنٹ بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے ہم آپ کو انشاءاللہ ویڈیو میں اپ ڈیٹ دیں گے اس وقت تک جو ہے نا دو بلکہ تین ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ جو ہے وہ انکا لینڈ پرچیز ہو رہا ہے تو میں اگزیک لوکیشن آپ کو اس وقت لیبرٹی نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈسکلوز کر سکتوں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ چار سدہ روڈ پہ نورٹن بائی پاس کے پاس پروڈجکٹ کا لینڈ ہے جب ہم ویڈیو کیپچر کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہمارے پاس زیادہ اچھا پروف ہوگا آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ اگزیکلی جگہ ابھی میں جگہ آپ کو بتا دوں بہریہ کو دائیں بایا ناؤس کر دے جیسے میں نے کہا کہ وہ دو تین ڈیفرنٹ جگہ پہ بائنگ کر رہے ہیں اس لیے میں آپ کو اگزیک لوکیشن نہیں بتا رہا لیکن رف آئیڈیا دے رہا ہوں کہ چار سدہ روڈ اور نورٹن بائی پاس دوزار پندرہ سے یہ جو انہائی لینڈ ایکوائر کر رہے تھے اب کافی تین سے کر رہے تھے ابھی اپروولز بغیرہ ان کی ہو گئی ہیں کچھ مزید ہو رہی ہیں جو ایریا پہلے اپروولز میں زیادہ لینڈ ہوا اس ایریا پہ بیریہ ٹاؤن جو ہیں وہ لانچ کرنے جائے گا پروجیکٹ کو پانچ ملہ دس ملہ کنال دو کنال کے پلات ہوں گے اس کے علاوہ کمشلز ہوں گے فارمز جو ہیں وہ انشاءاللہ جنوری میں ان کے اوائیلیبل ہونے شروع ہو جائیں گے جنوری اینڈ یا فیبرری میٹے میں جو ہے نا اس کی پراپر لانچنگ ہونے جا رہی ہے لہور ریل سٹیٹ سے ان ٹچ رہیں اس میں جب بوکنگ آتی ہے تو ہم آپ کو انشاءاللہ اچھی پرائیس پر اس کا جو ہے پری بوکنگ میں جو ہے نا وہ پلال لے کے دیں گے یہ آپ کو بتا دوں کہ اس کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہو گی ہے ہمیں آرڈی اس کی کافی زیادہ ریکوائرمنٹ آ رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہارٹ پروجیکٹ ہوگا ہم یہ آرڈی ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ بہریہ ٹاؤن پشاور کو بائی کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی ڈی اچھی پشاور میں پلالٹوں کی سیلنگ شروع کر دی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی اچھی پشاور کی پرائیسز جو ہیں وہ پہلے کی نسبت نیچے آئی ہیں میں ڈی اچھی پشاور کی پرائیسز کرنٹ آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی ابھی کریکشن ہوئی ہے اور کتنی آگے شاید کریکشن ہو ان میں وجہ یہ ہے کہ ایک میجر کمپیٹیٹر مارکٹ میں ڈی اچھی پشاور کے گینسٹ آ رہا ہے تو آپ کو دونوں چیزوں کو نہ ذہن میں رکھنا پڑے گا اڈجسٹ کرنا پڑے گا آگے لوگوں کو جو ہے وہ جٹکے لگیں گے تو ہماری مومن پریکٹس کے رہی ہے کہ ہم لوگوں کو ٹائمڈی بیسز میں انفارم کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی اچھی پشاور پر کی جو پرائیسز ہیں وہ شاید نیچے آ جائیں ابھی جو کرنٹ ہیں اور آگے مزید بائنگ جو ہے وہ بڑی بڑی طرح متاثر ہوگی ڈیوائیڈ ہو جائے گا بیریہ ٹاؤن میں اور پشاور ڈی اچھی میں پیسہ ہم پشاور میں بھی کافی ایکٹیولی ڈیل کرتے ہیں ہم نے کنال کی فائلیں لوگوں کو اٹھالیس پچاس کی لے کے دیوئی تھی بہت اچھا پروجیکٹ نے پرفارم کیا ہے اور کنال وہاں اب پچھتر لاکھ سے سٹارڈ ہوتی ہے اور ایک پچاس تک جڑتی ہے پانچ ملہ جو ہے ڈی اچھے پشاور میں کرنٹلی جی بلوک میں پچیس سے ستائیس ریٹ ہے ایف بلوک میں اٹھائیس سے تیتیس ریٹ چڑھ رہا ہے کرنٹلی ساڑھے نو لاک ٹوالیمنٹ چارجز ہیں جی بلوک میں پنتالیس سے پچاس ریٹ چڑھ رہا ہے آٹھ مرلے کا جی بلوک کا دس مرلہ جو ہے جی بلوک میں جو ہے آٹھالیس سے تریپن کا ریٹ ہے کرنٹلی اچ بلوک میں آپ کو پچاس سے پچپن کا ریٹ ملتا ہے اب ڈی اچھے پشاور میں ون کنال کے پلوٹ جو ہیں اے بلوک سب سے زیادہ پپولر ہے ایک پانچ سے ایک پچاس کا ریٹ ہے بی بلوک میں ایک سے ایک پینتیس کا ریٹ ہے یہ دیفنیٹلی ٹوڑ چاہے گا بی بلوک میں یاسین ٹاؤن کا جو ہے شیخ یاسین والوں نے جو ہے وہ کیس جیت لیا ہے ان کے پلوٹ کچھ ڈی اچھے کو جو اس سیریے میں آ رہے تھے میپ میں وہ ریلوکیٹ کرنے پڑیں گے مین بلیورڈ کا بھی پتہ نہیں اب کیا بنتا ہے تو وہ سکتا ہے ڈی اچھے اس کو اپیل کریں ہمیں سننے میں یہ آ رہا ہے ہم نے یہ دیکھا نہیں ہے وہ سکتا ہے غلط ہو یا صحیح ہو ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ کیس جو ہے شیخ یاسین ٹاؤن جیت کی ہے بی بلوک کے پلوٹ جو ہیں ڈی اچھے پشاور کو ریلوکیٹ کرنے پڑیں گے ریڈ ڈراؤ کرنا پڑے گا میپ بی بلوک کے پلوٹوں کو سوچھ کرنے کے لیے اور مین بلیورڈ کو ارجس کرنے کے لیے تو سی بلوک کا ریڈ جو ہے ایک پانچ سے ایک پینتیس کرنٹ لی ہے ڈی بلوک جو ہے سیونٹی نائن ٹو ایٹی فائیو ہے ای بلوک میں جو ہے سیونٹی نائن ٹو ایٹی ہے جی بلوک میں ستتر سے سترسی ہے اور آئی بلوک میں ستتر سے اسی کے درمیان ہے یہ ریڈ جو ہے یہ اس وقت کرنٹ ہے کچھ ان میں ڈی پریسنٹ لی آئی ہے اور مزید جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ مزید ڈی پریس میں ہوگی پشاور میں وجہ ایک تو وہ یاسین شیخ یاسین ٹاؤن جو ہے اس کی جو وجہ سے میپ میں جو ریڈ را یا ری لوکیشن ہونی ہے وہ افیکٹ مارکٹ پہ ڈالے گا اس کے اے بی سی ابھی بلوک جو ہیں وہ انڈر ڈیویلومنٹ تھے تو بہت بڑے بلوک نہیں تھے تھوڑی سپلائی تھی اب بہت بڑا شیر تھا تو اس کی وجہ سے ان کا ریٹ بڑا اچھا تھا اور اس کا ریٹ اچھا ہونے کی وجہ سے جو انڈر ڈیویلپ بلوک بھی ہیں ان کا بھی ریٹ اچھا تھا اب یہ چیز ہے کہ ایک تو وہ جو انڈر ڈیویلپ بلوک ہیں ان میں ڈیویلومنٹ شروع ہوگی تو ورائٹی زیادہ ہوگی ڈی ایچے پشاور میں تو یہ پرائیس کو تھوڑا سا ڈیویلپ بلوک کی تھوڑا سا ڈسٹربی کریں گے اور دوسرا فیس ٹو بھی جو پشاور کا لانچ ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے اس کی فائلیں بھی مارکٹ میں آنا شروع ہو جائیں گی لینڈ کافی دیر سے لینڈ پروائیڈر اس کا پچیز کر رہے ہیں ڈی اچھے نے اس کو کافی دیر سے فائلیں لو کی ہوئی تھی لیکن اب شاید بیریہ ٹاؤن کی وجہ سے ادھر ان پر پریشر ہے کہ جلدی سے جلدی وہ فائلیں اپنی جو ہے نا لگوا کے تو ڈیچے نہ شروع کریں یہ نہ کہ بیریہ ٹاؤن سارا میلا لوڑ جائے اور وہ فائلیں بھی نیچے بکیں ابھی ریٹ اچھا ہے تو وہ جو لینڈ پروائیڈرز ہیں دے آر پشنگ ڈی اچھے آلات کی فیس ٹو کی فائلیں جو ہے نا ایس ون ایس پاوسیبل اشو کی یہ جائیں جا کے تاکہ ان کی ٹریڈنگ شروع ہو اور وہ مارکٹ میں کنزیوم ہو جائیں اس سے پہلے کہ بیریہ لانچ کریں لیکن ناو وی آر ان ریس دیکھتے ہیں کہ کون پہلے کرتا لگتا ہے کہ بیریہ ٹاؤن جو ہے وہ جنوری کے انڈ بے یا فیوری کے میڈ میں اگر لانچ کر دیتا ہے تو پھر شاید لیٹ ہو جائے ڈی اچھے کی فیس ٹو کی فائلوں کے لیے پھر شاید وہ ابھی لانچ ان کو نہ کریں ڈی اچھے پشاور کی فائلوں کو بارال اگر وہ یہ کرتے ہیں تو مارکٹ میں ظاہر ہے ایک طرف ڈی اچھے پشاور کی فیس ٹو کی فائلیں ہوں گی دوسری طرف بیریہ کی فائلیں ہوں گی دوسری طرف نئے بلوکس جو ہیں پشاور کے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں چلے جائیں گے تو ریٹ جو ہے نا موسٹ لیکلی آپ گین نہیں کرے گا نیچے جائے گا آپ کو پتا ہے کہ کوئٹا ڈی اچھے جو ہے وہ بھی اس وقت کافی ہارٹ چل رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مینلی پشاور سے بھی بہت بڑی انویسمنٹ جو ہے وہ ڈی اچھے کوئٹا میں جا رہی ہے ڈی اچھے کوئٹا ڈی اچھے پشاور جو ہیں اور بیریہ ٹون کراچی یہ ہمیشہ کیش میں زیادہ ڈیلنگ ان میں ہوتی ہے اور چونکہ ان میں اپن فائلیں ہیں کوئٹا میں اس وجہ سے کیش کافی زیادہ بلیک اینڈ وائٹ جو بھی ہے وہ یوز ہوتا ہے پشاور میں بھی اور کوئٹا میں بھی اور بیریہ میں بھی یہ پارک ہوتا ہے تو جو پلیئرز بیریہ ٹون کراچی میں ہیں سارے بلیک منی والے جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں بلینز کی جو جن کی ہولڈنگ ہوتی ہے وہ بھی کراچی سے بیریہ سے نکل کے وہ کوئٹا میں گئے ہیں کوئٹا سے نکل کے وہ ڈی اچھے جو بیریہ ٹون پشاور ہے اس کے لئے تیار ہو رہی ہیں آپ کو بھی فور ہینڈ بتا رہا ہوں میری عادت ہے کہ میں جو بھی چیز ہوتی ہے بجائے پرسنل فائدہ اٹھانے کے لئے آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں بیریہ ٹون پشاور میں بڑی ہیوی قسم کی جو ہے وہ انکوائری لوکل سے بھی ہے اور کراچی سے بھی ہے پارٹی سے کافی زیادہ اس میں جو ہے نا آگے کام ہوگا وجہ یہ ہے کہ چونکہ ڈی اچھے پشاور بڑا سکسسفل رہا ہے ابھی تک اور پشاور میں بڑی اچھی بائنگ پاور ہے اور ایریا بھی ان کا جو ہے وہ کافی اچھی جگہ بے موجود ہے اچھی لینڈسکیپ ہے ایریا کی جو ہے نا تو یہ بیریہ ٹون کراچی کے بعد جو ہے نا بیریہ ٹون پشاور جو ہے اس پہ سارا فکس چلا جائے گا بیریہ ٹون کا کراچی کا ایک پروڈیکٹ خاصا بڑے سائز کا رڈی ان کے پاس اب ہے تو مزید نیکس جو ٹارکٹ بیریہ ٹون کا ہے وہ پشاور ہے تو ڈیلرز آر گیٹنگ ریڈی انویسٹرز آر گیٹنگ ریڈی یو شوڈ بی گیٹنگ ریڈی تو اپنے آپ کو انویسمنٹ کو اڈجسٹ کرنا پڑے گا پشاور میں جو ہولڈر ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے ہولڈر کرنا ہے یا سوچ کرنا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم سوچنگ دیکھ رہے ہیں آرڈی مارکیٹ میں تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ آگے جو ہے نا کمپیٹیشن بڑا سویر ہوگا بیریہ کی عادت ہے کہ وہ تھوڑا سا ایریا شروع میں بڑا تیزی سے ڈیویلپ کر کے بڑا اچھی کوالٹی کا ڈیویلپ کر کے اس پر ویلے چھلے کو دو چار سو کھڑے کر دیتا ہے اور پارک بنا دیتا ہے مسجد بنا دیتا ہے ہسپیٹل بنا دیتا ہے بسیں چلا دیتا ہے اسکیوٹی رکھ دیتا ہے تو وہ لیویبل فورا کر دیتے ہیں یعنی کہ چھے مینے سال میں وہ اپنا جو ہے نا وہاں پہ اس شیپ میں لانچنگ کے پہلے یا لانچنگ کے فوراں بعد لے آتے ہیں کہ اٹلیسٹ شروع کے جو بندے ہیں ان کو فائدہ خاصہ ہو جاتا ہے پہلی لانچ والوں کو بعد میں پھر یہ بیریہ کی اپنی گیمز آپ کو پتہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو وہ ٹائم پھر جو ہے نکل جاتا ہے تو یہ چیز ہے کہ ابھی شروع میں جو ہے نا وہ بڑا ہیوی قسم کا وہاں پہ کام بھی کریں گے لانچ بھی کریں گے میڈیا کمپین بھی لانچ کریں گے ڈیلر بھی انوالو کریں گے کر رہے ہیں آر ایڈی بڑا جو ہے اس کی جو نا ہائپ کریئیٹ ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے تو یہ چیز تھی ایک نئی چیز ڈیولپ ہو رہی تھی تو میں نے کہا آپ کو انفرام کرو آپ نے اس میں بہر ایا ٹاؤن پشاور میں کوئی بھی بائنگ سیلنگ کرنی ہو ہم سے رابطہ کریں ڈی اچی پشاور میں ہمارے آفیس میں ادنان صدیقی صاحب اس میں سب سے اچھا اپ ڈیٹیڈ ہیں ہمارے پشاور ٹیم کے یہ ہڈ ہیں میں فون نمبر آپ کو دے دیتا ہوں ادنان صدیقی کا آپ ان سے رابطہ ڈریکٹ بھی کر سکتے ہیں ، آدھل شہود کا نمبر بھی آپ لکھ لیں آدھل بھائی بھی جو ہیں بیریہ پہ سب سے زیادہ کا اپ ڈیٹیڈ ہوتے ہیں تو آدھل کا نمبر ہے بلس 923224009766 اور ادنان صدیقی کا نمبر ہے بلس��ttی 333417738 آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آگل سے رابطہ کر سکتے ہیں ادنان صدقی سے رابطہ کر سکتے ہیں کوشش کریں تینوں سے رابطہ کریں بہریہ پشاور کے لئے کیونکہ یہ اپڈیٹڈ ہیں دوسری ٹیم سے کریں گے وہ آپ کو نہ تو نہیں کریں گے لیکن وہ اس طرح اپڈیٹڈ نہیں ہے ہر بندے کی ایک ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہیں اس لئے آپ کو رائٹ بندے کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے جب بھی لاوریہ سیٹ پہ کوئی بھی چیز بائنگ سنگ کریں مجھ سے ذرا کنسلٹ کرنے کہ کس بندے سے میں نے رابطہ کرنا تاکہ میں آپ کو پراپر بندہ آسائن کروں اور وہ پراپر آپ کو سرف کر سکے ہیں بہت شکریہ ویڈیو واج کرنے کا ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور خدمت کا موقع دیں ڈی اچے پی شاور میں اور بیریہ ٹون پی شاور میں ہم حاضر ہیں آپ کے لئے اللہ حافظ